موسیقی بڑی بڑی باتیں کچھ صحیح بھی ہوتی ہیں کچھ منگھڑت بھی ہوتی ہیں اور کچھ اختراکی ہوتی ہیں کچھ جیلیسیز پر بھی مبنی ہوتی ہیں وہ منظر عام پہ آ جاتی ہیں اور پھر اس شخص کا یا اس عورت کا جو اصل کہا ہوتا ہے یا اس کا جو اصل میسج ہوتا ہے وہ سارا کے سارا بیٹ میں کہیں گڑ مڈ ہو کے رہ جاتا ہے اور اس کے متعلق ایک کانٹروگورسی جو ہے وہی سامنے آ جاتی ہے زید عامد ہمارے آج کے مہمان ہیں اور اسلامباد سیوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں بلکہ اسلامباد میں اپنے گھر میں ہمارے ساتھ ہیں اور محمد عیوب صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں سکولر ہیں یہ بھی اسلام کے اور زید عامد صاحب بھی جو ہے نا وہ ایک کانٹروگورشل پرسنیلٹی ہیں اپنی شولہ بیان تقریروں کی وجہ سے اپنی پوائنٹ آف ویوز کی وجہ سے اپنے سکول آف تھوٹس کی وجہ سے لیکن آج میں نے سوچا کہ ان کو لا کے کچھ نہ کچھ کلیریفیکیشن سے ضرور لینی چاہیے ان کا بھی حق ہے کہ ان سے منصوب جو غلط باتیں ہیں یا صحیح باتیں ہیں کسی بھی طریقہ فارم میں پھر رہی ہیں یا ان کو مشہور کیا جا رہا ہے ان کو یہ ایڈریس کریں ان کا جواب دیں اور کچھ اپنی سکول آف تھوٹس کے مطلق بھی ہمیں بتائیں زید ونس اگین ویلکم ٹو مائے شو آپ اس سے پہلے تو دوسرے شو میں آئے تھے بہت پہلی دفعہ پوائنٹ بلانک ویڈ لکمان میں ویلکم ٹو ایٹ زید صاحب بڑے سٹرک کوکلی آپ سے پہلے میں پوچھوں گا کیونکہ آپ کے مطلق انٹرنیٹ پر میں نے دیکھا بڑے عرصے سے ایک سمیر کیمپین آ رہی ہے میں سمیر اس لیے کہتا ہوں کیونکہ جب تک میں اس کی تصدیق نہ کرلوں میں اس کو حقیقت میں نہیں تصور کر سکتا کہ آپ سے منصوب کیا جا رہا ہے کہ یوسف قذاب کیا پیروکار ہے کیا اس میں کچھ صداقت ہے ٹوٹل روش خورا فات دیکھیں اللہ کے فضل سے ہم نے کوئی چھار تھاڑے چار سو پروگرام پاکستانی بیڈیا پہ لیکچرز یونیورسٹیز کالوجز میں کیے ہیں اور ہمارا تمام تر ایم فیسس عشق رسول عدب رسول آئیڈیالوجی آف پاکستان اور آئیڈنٹیٹی کیوں پر رہا ہے اور ہم نے جس موضوعات کچھ ہوا ہے جن ایشیوز پر بات کی ہے اس سے پاکستانی قوم کو امید ملی ہے حوصلہ ہوا ہے پاکستانی قوم اکٹھی ہوئی ہے اور ہماری آئیڈیالوجی اور نظریات اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان کا تعلق اور ان سے وابستگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدب سے ان کی محبت سے ان کے اشت سے قوان پاک سے سنت سے اور کسی قسم کی کوئی آئیڈیالوجی جس کا تعلق اسلام سے بغابت ہوئی اس کو کلیریفائی کر لیتے ہیں میں اپنے مطلعے کہتا ہوں کہ میں یہ مانتا ہوں اعلان کرتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف آخری نبی ہیں بلکہ ان کے بعد اب اور کوئی نہیں ہمارے درمیان میں تو کیا آپ بھی اس اگری کرتے ہیں؟ جی بلکل اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے اور ابھی تک جتے ہیں لوگوں نے ان کے بعد اگر خدا نہ خواستہ کسی نے کوئی دعویٰ کیا ہے تو وہ جھوٹے ہیں اور کذاب ہیں اور ہموں پر لانت بھیجتے ہیں بلکل ٹوٹلی اگری اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے تمام گوش شخص زیادہ آپ کے پاس میڈیم اویلیبل ہے انٹرنیٹ اویلیبل ہے آپ کے پاس ٹیلیویجن اویلیبل ہے آپ کے پاس پرنٹ اویلیبل ہے آپ نے آج تک اس کی بھرپور تردید کیوں نہیں کی آج کیوں پہلی باری کرنی پڑھ رہی ہے نئی مباشر یہ بات درست نہیں ہے اللہ کے فضل سے جو ہزاروں لوگ ہماری بات سنتے ہیں لاکھوں کی تعدادیں پوری دنیا میں ہمارے عزت کرتے ہیں ریسپیکٹ کرتے ہیں ان کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے ہماری فیس بک پہ ہماری ویب سائٹ پہ ایک ایک گھنٹے کی ویڈیوز اویلیبل ہیں ہماری پریس کانفرنسز اویلیبل ہیں ہم نے کم اکم ایک درجل مرتبہ اپنے ٹیلیویجن کے پروگراموں میں بھی اور لیکچرز میں اس بات کو واضح کیا ہے جو نہ سننا چاہے وہ نہیں سننا چاہتا بات یہ ہے کہ مقتصرف یہ نہیں ہے کہ ہم کو قادیانی زبرستی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یا ختم نبوت کا منکر ناظر بللہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کھیل is much the game is much larger اس کے پیچھے وہ تمام ایلیمنٹس ہیں جن کو ہم نے اس چیدید ذر پہنچائی ہے اس میں وہ تمام ایلیمنٹس جن کا تعلق لبرل ایکسٹریمس سے ہو یا مذہبی دہشتگرد تنظیموں سے ہو یا اس کا تعلق سیاہی ہے یا روہ سے ہو ایک سمیر کیمپین ہے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے یہ پہلے آپ کی عزت پہ حملہ کرتے ہیں آپ کے امام پہ حملہ کرتے ہیں آپ کے رسک پہ حملہ کرتے ہیں آپ کی جان پہ حملہ کرتے ہیں اور ہم پر یہ چاروں حملے ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں لہٰذا انہوں نے قاجعظم کو بھی کافر عظم کہا اللہم اقبال کو بھی کافر کہا تو یہ باتیں حیران کو نہیں ہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے ایک منٹ ایک منٹ دوزرہ باقی لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں یہ میرے پاس ایک روزنامہ امت کراچی کی ایک کٹنگ پڑی ہے ہفتہ بیس مارچ دو ہزار دس کی اور اس میں انہوں نے آپ کی تصویر بھی سامنے دی ہے اوپر ایڈون نو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں ہے لیکن اس میں ٹائٹل ہے کہ زید حامد کی بیوی نے گمراہ عقائد سے بغاوت کر دی اور میں نیچے اپ ذرا سا پڑ دوں یوسف کرزاب کا قریبی ساتھی اہلیہ کو اپنے مشن پر چلانا چاہتا تھا انکار پر تشدد بھی کرتا رہا آخر کار طلاق دے دی انیس سو باندوے میں کراچی کے حالات سے گھبرا کر والدین کا لادلہ زید حامد اہل خانہ کو لے کر راولپنڈی میں جا بسا تھا اب یہ پوری اس کے نیچے ایک ہے اور نیچے انہوں نے بیچ میں لکھا ہویا کہ زیر نظر رپورٹ کے حوالے سے زید حامد اپنا موقف دینا چاہتے ہیں تو اسے امت کے ایڈرس پر بھیجوا سکتے ہیں اگر وہ واضح اور دو ٹو کل فاظ میں یوسف کرزاب کو مرتد قرار دینے پر آمادہ ہیں تو ہم اسے نمائی طور پر شائع کرنے کے لئے تیار ہیں دیکھئے یہ امت اخبار کے بارے میں ہم کوئی رائے نہیں دینا چاہیں گے اس کے اونر رفیق افغان ان کا بیگراؤن افغانستان میں کیا رہا ہے ان کی میرے ساتھ ذاتی ایشیوز کیا ہیں لیکن یہ خبر اتنی خرافات اور جھوٹ ہے اور اس کے بارے میں بہت سی باتیں اس طرح اللہ کے فضل سے ہم اس آئیت کے اوپر ہیں میں رفیق افغان صاحب کو صرف ایک دفعہ میں ملا ہوں اور کئی سال پہلے کی بات ہو سکتا ان کو یاد بھی نہ ہو ان کے دفتر میں جا کے یہ دیکھئے انفوچنیٹلی ایشیوز یہ ہیں کہ جسارت اخبار بھی جماعت اسلامی کا رپیزنٹیٹیو اخبار سنجھا جاتا ہے اور بڑا کہا جاتا ہے کہ نظریاتی اخبار ہے جسارت نے ہیڈ لائن لگائی اسی امت کے ساتھ ساتھ کے زیاد حامد ملک سے پرار ہو کے لنڈن چلا گیا تو یہ کتنی جھوٹ اور پرافات خبر تھی پورے جنانسٹیو پر بقیدہ مزاق بنا کے ساتھ یہ ملک سے پرار ہو گئے پرار ہے کہ ایک ڈسنفرمیشن کیمپین ہے یہ طلاق کی خبر غلط ہے یا نہیں نہیں دیکھیں طلاق میرا ذاتی ایشو ہے میرا خاملی ایشو ہے اور انفرچنیٹلی پچھلے چند ماہ پہلے تین چار ماہ پہلے ہماری سیپریشن ہو گئی ہے لیکن یوسف کے ایشو سے کوئی تعلق اس لیے نہیں ہے کہ یوسف کے ایشو تو تیرا سار پرانا ہے اور یہ میری تین مہینے پہلے ہوئی ہے اور یہ سامنی ایشوز ہیں راپیات ہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی حرام نہیں کیا دیکھیں میری ایک بات سنے میں آپ سے آپ کی پرسن لائف کے بارے میں نہیں بات کروں گا وہ میرا رائٹ نہیں ہے میں آپ سے صرف یہ انکوائر کر رہا ہوں کہ یہ وجہ اطلاق تو نہیں ہے خدا نخواستہ نہیں ربش تو کیس کرے نا دیفرمیشن آف کیریکٹر پہ نہیں آئی ڈونٹ دیکھیں ہمارے خلاف عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے وہ جلال پوری صاحب جو عالم تھے انہوں نے ہمارے خلاف ایک پرچہ نکال دیا ہمیں قادیانی ثابت کرنے کے لیے جبکہ لکھ رہے ہیں اس کے اندر کہ میں کبھی زندگی میں نہ زیادہ آمی صاحب سے ملا نہ کبھی بات کی نہ میں انتی جانتا ہوں نہ کوئی ملاقات بھی میں نے لوگوں سے سن سنا کے ان پر لکھ دیا مجھے دیکھیں میں آپ کو ملاوا ہوں میں آپ کو ایک دفعہ ملا ہوں ایک دفعہ پروگرام بھی کیا ہوئے اس لئے مجھے بڑی حیرانی بھی تھی اور تشویش بھی کیونکہ مجھے اللہ کے فضل سے ہم نے جب چار سو پروگرام کی میں تو چھپا ہوا تو نہیں ہو نا رفید افغان مجھے آخری دفعہ نائنٹین ایٹی ایٹ میں ملے تھے اور کس بائی سام ہو گئے نہ مجھ سے ملاقات کی نہ پوچھا نہ بات کی تو ان کو کس نے حق دیا قرآن کی حضور کی اس حدیث کے مطابق انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے بات کافی ہے کسی نے سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے حدیث کے مطابق یہ سارے جھوٹے انہوں نے تو نہیں کی یہ تو کسی رپورٹر نے فائل کی ہوگی کسی نیوز ایڈیٹر نے لگائی ہوگی ہو سکتا ان کو این میں بھی نہ ہو اب ان کا نام دیکھنے کو کیوں برکے ان کا حبار تو ہے نا ذمہ داری کو ان کی بنتی ہے جب انہوں نے فرنٹ پیٹ پہ یہ لگا دیا کہ آپ کو پورا حق ہے اپنی رائے دینے کا اور دو ٹوک اس کا جواب دینے کا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کو نمائع طریقے سے اسی طرح شائع کیا جائے گا باران آئی ڈیسائیڈ ناٹ تو رپلائی ٹو ہیم سمپل ایز دار باقی پلائٹ فارم سکی پر ہم نے جواب دیئے ہیں اور اللہ کے فضل سے بڑے کلیر دیئے لاکھوں لوگ اگر ہماری بات آج سن رہے ہیں تو ان کو یہ اچھی طرح معلوم ہے یہ بات کہ ہمارا بڑھلیف ہمارا حیدہ ہمارا عشق رسول اور عدب رسول کا میار کتنا ہونچا ہے اور ہم اس پہ کوئی کانپرمائز نہیں کرتے یہ بات ہے تو بالکل ایک اتنی لغ ور خرافات ہے کہ حضور قرآن کی اس آیت کے تحت کہ وَيِذَ مَرُوا بِللَغْبِ مَرُوا قَرَامًا کہ when you come across nonsense you should ignore it for dignity تو ہم تو اس معاملے میں یہ سی نویے کے اختیار کیے ہوئے we are doing what we are doing let them do what we want میں آتا ہوں اس پہ زیدہ عمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں welcome back to my after break take a break آپ کے کچھ قریبی ساتھیوں کا یہ کہنا ہے بقول کچھ اخبارات کے کچھ رسائل کے کہ آپ افغانستان ایک دو بار ضرور گئے ہیں اس میں ان کو انکار نہیں ہو کہتے ہیں کہ آپ نے وہاں گلبدین حکمتیار ربانی احمد شاہ مسعود ان ساروں سے رسائی کی بھی کوشش کی لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا جب آپ واپس آئے تو آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں جہاد افغانستان میں شریک تھا جبکہ ایسی کوئی پروف نہیں ہے اس کا again this is one of those classical rubbish جس کو ہم دکھنے پائے ہی نہیں کرنا چاہتے اپنے جواب سے کیونکہ اللہ کے فضل سے جو وقت ہم نے افغانستان میں گزارا ہے وہ اس تاریخی طور پر documented بھی ہے recorded بھی ہے وہاں مجاہدین اور وہاں کے تمام افغان مجاہدین اور کمانڈرز کے ساتھ ہمارے رابطے اور تعلقات بھی ہیں گواہ موجود ہیں ایم ایم عالم صاحب کے ساتھ جو کہ شاہین پاکستان ہے ہم نے شمالی افغانستان میں احمد شاہ مسعود کے پاس طویل وقت گزارا تمام افغان مجاہدین کمانڈرز جو ساؤت اور جنوب میں ہیں ان کے ساتھ